اسلام علیکم وہ ریٹائر ملازمین جنہوں نے گروپ انشورنس کے آج تک کے کیس دیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مین کیس میں شامل ہو گئے ہیں آج یہ میں بتا رہا ہوں چار اپریل کی بات کہ چار اپریل تک جن دوستوں نے مجھے کاغذات ویٹس اپ کیے تھے یا ٹی سی ایس کیے تھے اور فیس بھی دی تھی ان سارے لوگوں کے کیس مین چھ اپریل والے کیس میں فکس ہو گئے ہیں ایک بات اب دوسری بات یہ ہے کہ چھ اپریل کو ہمارے سارے سارے کیس گروپ انشورنس کے پورے پنجاب میں وہ لگے ہوئے جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس تھے جس کی ابھی ابھی لسٹ آئی ہے کاغذ لسٹ آئی ہے کہ ججز ناٹ اویلیبل کیس ویل بی ری شیڈول آپ جج چونکہ چھٹی پہ ہے جسٹس امیر بھٹی صاحب تو جب وہ آئیں گے تو آپ کو ڈیٹ بتا دی جائے گی تو اب اکثر لوگ مجھے فون کر کے پوچھیں گے کہ جی اگلی ڈیٹ کونسی ہے تو اگلی ڈیٹ آپ کو ایک ہفتے تک میں بتا دوں گا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ جو ڈیٹیں ہو رہی ہوئی ہے نا یہ والی ڈیٹ جو چھے اپریل کو لگنی تھی یہ کرونا کی وجہ سے ملتوی ہوئی ہے ججز ناٹ بھی چھٹی پہ ہیں اور کرونا کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ چودہ تک ہماری چھٹی ہیں اگر چودہ سے آگے کوئی ڈیٹ لاک ڈاؤن کی نہ بڑی تو پھر انشاءاللہ ہمارے یہ کیس چودہ کے بعد لگ جائیں گے آپ تمام لوگ پریشان نہ ہوں پریشانی میں فون بھی نہ کریں بلکہ جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ آگے دوستوں کو بھیجیں جن جن کو ان کو بتا ہے نہ کہ جن جن انہوں نے کیس کی ہیں ان کو آگے جو بھیڑے کیونکہ ایک ایک آدمی کو تفصیل سے بتانا یہ ممکن نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ججز آپ چھٹی پہ ہیں اور کرونا کے وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ چھے طریق والی ڈیٹ نہیں لگی اور آج چار طریق ہے چار طریق تھا کہ جن دوستوں نے بھی مجھے وارڈ ساب کے ذریعے یا ٹی سی ایس کے ذریعے کاغذات بھیج دیئے ہیں ان ساب کے کیس دائر ہو کے مین کیس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں سمجھ آگئی اب جن کو سمجھ آگئی وہ بار بار فون نہ کریں پلیس اب ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب کیس لگیں گے انشاءاللہ چودہ کے بعد جب بھی نئی ڈیٹ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا ہائی کورٹ میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیس اٹجنل ہو جاتے ہیں بعد میں ڈیٹ بعد میں بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو میں ڈیٹ بتاؤں گا کہ ہمارے کیس کب فکس ہوئے ہیں ایک بات اب اب باقی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے اب تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں جو نئے لوگ ہیں جو نئے یہ سن رہے ہیں جو نئے میرے دوست ہیں ویورز ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ایک یہ گروپ انشورنس کا کیس ہم نے لاہار ہائی کورٹ میں کیا ہوئے ہیں اور ہم سے پہلے سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس ہوا تھا جہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے جو کے پی کے سوبائی ملازم تھے ان کے لیے آرڈر ہو گئے اور ان کو گروپ انشورنس ملنا شروع ہو گئے کے پی کے میں ٹھیک ہے سوبائی لوگوں کو ایک بات جو بلوچستان کے سوبائی لوگ تھے سوبائی ملازمین ان کو بھی وہاں پہ کیس ملنا شروع ہو گئے اس لیے جو سوبائی ملازمین ہیں کے پی کے کے اور بلوچستان کے ان کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو فیڈرل کے لوگ ہیں وہ کیس کر سکتے ہیں بلوچستان کے بھی کے پی کے کے بھی سندھ کے بھی لیکن ابھی صرف جو پنجاب میں لوگ ہیں سوبائی یا فیڈرل کے پنجاب میں ان کے میں کیس کر رہا ہوں پنجاب میں جن کا شناختی کارٹ پنجاب کا ہے یا جن کے پاس پنجاب کا کوئی اڈریس ہے وہ بے شک دوسرے سوبے میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس اگر پنجاب کا اڈریس ہے کسی عزیز کا بھائی کا یا اپنا پرانا ان کا تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں چاہے وہ جس مرضی سوبے سے ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ریلوے کے جو ملازمین ہیں پورے پاکستان کے وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا کیس بھی ہم لاہور ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ہیڈ کورٹر لاہور ہائی کورٹ ہے لاہور ہے ٹھیک ہے اب یہ بات سمجھ آگئی سب کو تسلی سے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ایک بات اب میں نے بتایا کہ بلوچستان میں بھی حق میں کیس ہو گیا ہے اور کے پی کے میں بھی ہو گیا ہے اور کے پی کے کی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپلائی کی تھی کہ جی کے پی کے ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے جو سپریم کورٹ نے کہا نہیں کے پی کے کا فیصلہ ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ میں بھی گورنمنٹ کو شکاست ہوئی اور ہمیں کامیابی ملی اس لیے کے پی کے کی حد تک سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آگئی جس کا فیدہ ہمیں بھی یہاں پہ انشاءاللہ پہنچے گا اب کئی لوگ بار بار فون کرتے ہیں کہ جب تھی سپریم کورٹ کا آگئے بھئی سپریم کورٹ کا صرف کے پی کے کی حکومت نے اپیل کی تھی جن کی ڈس میس ہوئی ہے باقی مین کیس ابھی سپریم کورٹ کے پاس نہیں گیا یہ دوسری بات ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ میں جو ملتان ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے پہلے ایک کیس رانہ شفیق بناب گورٹ میٹاف پنجاب کا فیصلہ ان گروپ انشورز کا ہمارے حق میں ہوا ہے اور جاج نے کہا تھا کہ مہینے کے اندر اس کی پیمنٹ کر دی جائے لیکن وہ افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ جو پٹیشنر تھا وہاں پہ رانہ شفیق وہ بیچارہ فوت ہو گیا جس کے لیے وجہ سے کیس کی کارواہی آگے نہیں اس کے بعد چار لوگوں نے وہاں پہ کیس دوبارہ جسٹس جواد حسن کے پاس کیا جن کی بھی گروپ انشورنس کا کیس منظور ہو گیا اب دوستوں میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ فیلحال جتنے بھی لوگ کیس کر رہے ہیں نا ان کو ہی فیدہ ہوگا سب کو فیدہ نہیں ہوگا چاہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دے یا ہائی کورٹ کر دے صرف ان کو فیدہ ہوگا جو ریٹ میں شامل ہوں گے سب کو فیصلہ تب ہوتا ہے جب وہ قانون سازی ہوتی ہے جب اسمبلی فیڈرل قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں قانون بنائیں گی نا پھر سب کو فیدہ ہوگا اب ابھی صرف ان کو فیدہ ہوگا جو کیس فائل کریں گے ٹھیک ہے اب جو چار پروفیسروں نے کیس کیا تھا ملتان ہائی کورٹ میں جس میں پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے مرسا مجھے وہ جواب بھی دیا ہے کہ انہوں نے اب دپارٹمنٹ میں اپلائی کر دیا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جس میں آرڈر ہوا تھا کہ ان کو مہینے کے اندر اندر پیسے دے دیے جائیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آرڈر ہوا تھا پانچ مارچ کو اور آج ہے چار اپریل ابھی مہینے میں ایک دن رہتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ سارے سرکاری دفاتر بند ہیں اس لیے ابھی ان چار بندوں کی درخواست پینڈنگ پڑی ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے ان کو کہا ہے کہ جو ہی دفتر کھلیں گے ہم آپ کی ہائی کورٹ والے آرڈر کی درخواست پر غور کریں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب جو نئے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مین کیس میں ان کے لیے میں بتا دوں کہ وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ جو فیصلہ ہوگا تو پھر ہم کریں گے یہ یہ ان کو فیصلہ تب فید ہوگا جب اسمبلی کرے گی چاہے سال کے بعد کرے یا دو سال کے بعد کرے یا تین سال کے بعد کرے لیکن فوری فیدہ ان کو ہوگا جو رٹ کریں گے ٹھیک ہے اب وہ اس مین ریٹ پٹیشن میں جو ادھر لگ گئی ہے جس میں ہزاروں لوگ آ گئے ہیں اور جس میں سیکڑوں وکیل پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ریٹ الحمدللہ اس میں منظور ہوئی تھی اور اب جو کاغذات آج جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو ٹائم مل گئے تو وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو ان کا نام مین ریٹ پٹیشن میں شامل کر دیا جائے گا وہ کیا کریں ہمارے پاس سارے کاغذات موجود ہیں جو یہاں لگانے ہیں صرف دو کاغذ وہ مجھے بھیجیں دو کاغذ وہ مجھے بھیجیں ایک وہ شناختی کارٹ کی کاپی بھیجیں اور ایک وہ ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں جس کے پاس ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہ ہو وہ جو ان کی پینشن بک ہے اس کا پہلے پیج کا پہلا صفحہ بھیجیں ٹھیک ہے یہ بات بھیجنے سے پہلے فون ضرور کریں بھائی یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں آج جی ایسی کاغذ بھیج دیتے ہیں نہ آپ بتاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اس کی فیس ہے سارا کچھ ہے آپ ایسی کاغذ بھیج دیتے ہیں پھر ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے تو کاغذ بھیجنے سے پہلے آپ نے مجھے فون کرنا ہے میں آپ کو فون بتانے والا جو لوگ اس مین ریٹ پٹیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو چھے کو لگی تھی جو ابھی لسٹ آئی ہے جو ملتوی ہو گئی ہے اب دوبارہ یہ کیس لگے گا چودہ کے بعد جب بھی لگے گا آپ کو اسی ویڈیو کے ذریعے بتا دوں گا جو لوگ یہ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آگے ضرور یہ ویڈیو فارورڈ کریں کیونکہ ہر بندہ انڈیویڈیو فون کرتا ہے تو ہم وہ اتنا بتا نہیں سکتے ہر وقت ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا دوں اب جو آپ دو کاغذ مجھے بھیجیں باقی سارے کاغذات سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے پاس موجود ہے کے پی کے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ میرے پاس موجود ہے بلوچستان کا جو فیصلہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے ملتان ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے سارے کاغذات ساتھ لگانے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں آپ نے صرف دو کاغذ مجھے بھیجنے ابھی چونکہ تمام یہ ٹی سی ایس ادارہ بھی بند ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کاغذات ٹی سی ایس کریں جو دو میں نے آپ کو گئے ہیں لیکن ٹی سی ایس کرنے سے پہلے کیا کرنے آپ نے فون کرنے بھائی فون ضرور کرنے یہ بات میں شبیر کو بھی سمجھا چکا ہوں یہ بات میں زیشان کو بھی بتا چکا ہوں لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی پھر آپ بھیج دیتے ہیں اسی تعلقات بھیج دیتے ہیں خدا کے لیے پہلے فون ضرور کیا کریں اور دھبرانے کی بات نہیں ہے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے کیس انشاءاللہ نوے سے پچانوے فیصد انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوں گے لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ کے پی کے کا فیصلہ بلوچستان کا فیصلہ ملتان ہائی کورٹ کا فیصلہ اب میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسٹ جو ہے وہ کیس آپ لوگوں کے حق میں ہوں گے یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں جو آپ نے دیئے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے سٹیٹ لائف انشورنس والوں نے وہ پیسے واپس کرنے ہیں انشاءاللہ ہائی کورٹ ہمیں انصاف دلائے گی اور جیسٹس امیر بٹی صاحب جو ہے وہ بڑے خدا تارس انسان ہے اور اب سارے کیس ان کے ہاتھ میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہتر فیصلہ کرے گی اب تی سی ایس کاغذات بھیجوانے کے لیے پتہ نوٹ کر لیں منصف اوان ایڈوکیٹ سپرین کوٹ ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کوٹ لاہور منصف بلڈن یہ اس کے اوپر آپ نے بھیجنے ہیں اور بھیجنے سے پہلے فون کرنا ہے بھائی ایک بات اب جو لوگ ٹیلی فون کے ذریعے معلومات لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میرا یہ ٹیلی فون ہے نوٹ کر لیں منصف اوان ایڈوکیٹ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئی آج کی طریق تک جن لوگوں نے مجھے وٹس اپ کیا جن لوگوں نے ٹی سی ایس کیا جن لوگوں نے مجھے کاغذات آ کے یہاں دفتر دیئے ان سب کا کیس تیار ہو گیا ٹھیک میں نے بتا دیئے اب آگے جو لوگوں نے آنا ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں آپ کا کیس بھی مین کیس میں شامل ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو اس وقت عذاب آیا ہوا ہے کرونا کا اس سے اللہ تعالی بچائے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے ہم سب لوگوں کو اللہ تعبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے یہ سارے عذاب انسانوں کے اپنے عمال کی وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اللہ تعالی انسان کو اس کی برداشت زیادہ تکلیف نہیں دیتا تو یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اب یہ تکلیف ہماری برداشت سے باہر ہو رہی ہے ہمارا غریب ملک ہے پوری دنیا میں اس کی شفاف اللہ پاکستانیوں کو بھی شفاف دے آمین آمین خدا حافظ